موسیقی ورکرز شب چنتکوں سب کو اور یہ بکتگر تلوپ سے انہوں نے کرو کی سنگیہ میں ان کو ڈریکشنز لیے ہیں اور ان سے انرود کیا ہے کہ وہ اس سمیں جو دیش میں آپدہ آئی ہے امرجنسی آئی ہے اس میں اپنی ہر پرکار سے اپنا یوگدان دینے کا کام کریں اور یہ نشت کریں کہ ان کے اروس اروس میں کوئی بھی ایسا بکتی نہ رہے جو کی دھوکا رہ جائے یا جس کے کوئی مدد کی ضرورت ہے اس کو مدد نہ ملے اس کو مدد پہنچائی جائے اور جو کینز سرکار نے اور راہ سرکاروں کے نردیش ہیں ان کو دھیان دے رکھتے ہوئے اور ان کا پالن کراتے ہوئے اور کرتے ہوئے یہ سلشت کرنے کا کام کریں اور یہ بات انہوں نے سویم آپ سے بھی ماننی پردان منتری جی کہی تھی اور اپنے تیگر تلوپ سے بھی انہوں نے اس بات کو کہا ماننی پردان منتری جی آپ نے جو سانسدوں کی سیلوی کی پیٹوٹی کی ہے جو کینز سرکار نے کیا ہے اس کا ہم لوگ سواغت کرتے ہیں اور ہم لوگ اگر ضرورت پڑے تو اس سے زیادہ بھی جتنی بھی جس کو اچھت سمجھا جائے اس کو کاٹا جاتا ہے تو اس کا بھی ہم لوگ سواغت کریں گے جہاں تک میڈیکل فیسلٹیز ہیں اس کے بارے میں میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس آپدہ نے ہم لوگ کو یہ سکھایا ہے کہ ہم لوگ کچھ چیزوں میں لیک کر رہے ہیں اور وہ میڈیکل فیسلٹیز میں لیک کر رہے ہیں تو اس میں فیوچر میں اگر کبھی بھی کوئی ایسی سمجھ سے آئے تو ہم کو ایسی دویدہ میں نہ پڑنا پڑے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے میرا آپ سے انلوڈ ہے میں نے ماننی فنانس منسٹر سے راستوانے انلوڈ کیا تھا اور یہ ریکویسٹ بھی کی تھی کہ اس کو دھیان رکھتے ہوئے کہ میڈیکل فیسلٹیز کے لیے انویسٹیگیشن کی جتنی بھی مہنگی مشینیں ہوتی ہیں وہ باہر سے ایمپورٹ کرانی پڑتی ہیں اور جب ایمپورٹ ہوتی ہیں تو اس کا اتنا ہیوی ایمپورٹ ڈیوٹی ہوتا ہے کہ کوئی بھی اسپتال چاہے وہ پرائیوٹ ہو یا سرکاری ہو اس میں اس کا بجن بہت زیادہ پڑتا ہے اور اس وجہ سے چاہے وہ کینسل والی مشینیں ہو چاہے وہ سی پی سکین ہو چاہے وہ میمار آئی ہو چاہے ایک سرے والا ہو ان سب میں بہت دکت ہوتی لیکن اب کی بار جو یہ ایمپورٹ ڈیوٹی تھی وہ گھٹی تو نہیں لیکن بہا دی گئی ہے اس پر ایک بار آپ ضرور بچار کریں کیونکہ جس سے ہم لوگ اس دیش میں ان فیسلٹیز کو بہا سکیں اور ہسپٹیوز میں بہا سکیں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ انشورنس پالیسی جو آپ نے گورمنٹ ویڈکل کالیجز کے ڈاکٹرز کے لیے اور ورکرز کے لیے دی ہے وہ ایک بہتی سرانی قدم ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں انشورنس کا جو پرائیوٹ میڈکل کالیجز ہیں یا پرائیوٹ ہاسپٹلز ہیں جو کووٹ کے لیے ڈیکلیئر کر دیے گئے ہیں اور جس میں کووٹ کے لیے ڈاکٹرز وہاں پر پارٹیسپیٹ کریں گے اور وہاں کے ورکرز کریں گے نرسز کریں گی تو ان کو بھی انشورنس اسی پرکار سے ان کا بھی انشورنس کی فیصلتی ہونی چاہیے ان کو یہ نہ محسوس ہو کیونکہ ہم وہی کار کر رہے ہیں اور ہمیں انشورنس سے کبر نہیں لگ رہا ہے اسی کے ساتھ ساتھ میں جو پولس پرسنلز ہیں اور جن کو خاص ہون سے ڈاکٹرز اور پولس پرسنلز کو انپرنام کرنا چاہتے ہیں جو اپنی جان جکھے میں ڈال کر کے اس سب ایکٹیوٹیز میں لگے ہوئے ہیں تو ان کو ان کو بھی انشورنس کا پورا کبر ملنا چاہیے جس سے کہ وہ بھی اپنا سکیورٹ رہیں اور انشورنس ملنے سے ان کو کافی فائدہ ہو میں ایک بات مانی ہوم مینسٹر صاحب سے ضرور آگے رہ کرنا چاہوں گا مانی بدان جی تھی آپ کے مادیم سے اور وہ یہ ہے کی اس سمیں چونکہ عدالتیں بند ہیں کوٹس بند ہیں تو جیل میں جتنے بھی مائنر بیلز ہیں جن کا کے انڈر ٹرائلز ہیں وہ ایک دو نہیں لاکھوں لاکھوں کی سکھیا میں قیدی وہاں پر ہیں جن کے کی معاملے ٹیک اپ نہیں ہو پا رہے ہیں اور وہ شاید پہلی بار میں ان کو بیل مل گئی ہوتی ہے وہ باہر ہوتے اور اس وجہ سے وہ جینوں کے اندر بند ہیں تو اس کے بارے میں کچھ طریقہ ضرور نکالا جائے چاہے چیف جسٹس اگر انڈیا یا چیف جسٹس اگر جو واقعی سٹیٹس کے ہیں ان سے ایک وارتہ کر کے ایک طریقہ نکال کر کے ان کو چاہے انٹرین بیل کی بات کری جائے جو اور طریقہ نکالا جائے اس کو قانون منتری جی کے ساتھ میں بھی بات کر کے اور اس کا کوئی ایک طریقہ نکالنا چاہیے جہاں تک مائی گریٹ لیبرلز ہیں ان کے سمجھ میں بات پہلے ہی کہتی گئی میں اس سے بہتنا جونا چاہوں گا کہ ہم ارتر پردیش سے ہیں اور ارتر پردیش کے لاکھوں لاکھ لیبرلز ہوتے وہ پورے دیش میں چاہے وہ گزرات ہو چاہے وہ مہاراج چاہے مدھے پردیش چاہے ساؤت ہو سب جگہ وہ کار کر رہے تھے وہ اچانک سے ان کو ایک غلط پینیسی ہوئی ہے جو بھی ہوا کہ اب ہم کو کام سے بھی ہٹا دیا گیا تو ان کو ایک دم سے اپنے گھروں کی طرف پلائن کرنا پڑا اس کے لیے جو سرکارے ہیں جو سٹیٹ کی سرکارے ہیں ان کی طرف سے کوئی آشواسن جرور ایسے مائی گریٹ لیبرلز کے لیے آنا چاہیے کہ ان کی نوکری برقرار رہے گی جب لاک ڈاؤن خطا ہوگا تو ان کو واپس اسی ستھان پر دیا جائے گا ان کے ویجز بھی ملیں گے ورنہ ایسی ستھتی نہ اُت پر ہو جائے کہ یہ لوگ پھر وہاں جانے کے لیے اور سٹیٹس میں کام کرنے کے لیے تیاری ہی نہ ہوں اس کو بھی دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ میں جو سبجی مرنیوں میں ہم لوگ بھیوڑ دیکھتے ہیں ٹیلیویشن میں لگ جاتی ہے اور اچانک سے لوگ تھوک پہباری آتے ہیں اٹھانے کوشش کرتے ہیں تو اس میں اگر کچھ گھنٹے کی جگہ چوبیس گھنٹے اگر ان کو کھولنے کی یوزنہ بنای جائے اور چوبیس گھنٹے میں پاسیز ایشو کیے جائیں ایک ٹائم سلوٹ فٹس کیا جائے کہ اس اس ٹائم پر اتنے لوگ آ سکتے ہیں اور ان کو ایک دن پہلے سوچنا بھی جائے تو وہ شاید بھیل سے ہم لوگ بچ سکتے ہیں اور وہ جو ایک ڈسچنسگ کی ضرورت ہے مینٹین کرنے کی ضرورت ہے جو سوشل ڈسچنسگ اس کی ہم لوگ اس کو کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے شہروں میں بھی چاہے وہ گاؤں ہو چاہے شہروں وہاں پر بھی اسی کو فالو کرتے ہوئے اور اس کو تحصیل دار لیویل ہی نہیں اس جی ایم کو اس کا ہیٹ بنا کر کے تحصیل دار اور لیت پار لیت پار کے کوئی ایک ایک گھر کی جانگاری ہوتی ہے اس کو اس میں اگر لائے جائے تو وہ گھروں کی ورستہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ کوئی گریب آدمی بھون سے تو نہیں بازا ہے یا کوئی اس کے بعد انت میں میں صرف ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ جہاں تک ہاسپٹلز ہیں ان کو بند کر دیا ہاسپٹلز میں اوپیڈی بند ہے جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں ہاسپٹلز میں مریج جو کوویٹ سے نہیں سرکتلز ہیں وہ ہزاروں لاکھوں کی سمجھانے ہیں وہ لوگ پریشانی کا ایک بہت بڑی سمسیہ ان کے لئے کھڑی ہو رہے ہیں کہ ہم کہاں پر جائیں ہم اپنا علاج کیسے کرنا ہے چاہے وہ پیگنٹ لیڈیز ہو چاہے وہ ڈیلیوری کے سکیج میں ہو چاہے وہ آپریشن ہو چاہے ہارٹ پیشنٹ ہو تو ان کے لئے کوئی بیوستہ ایسی ہونی چاہیے یہ ہیلتھ منسٹر صاحب اور ہیلتھ ریپارٹمنٹ میں آپ کے مارے دل سے ریکوست کروں گا اس پہ ضرور دھیان دیں اور دھیان دے کر کے اس بیوستہ کے بارے میں بھی کچھ دیش دینے کا کام کرے اس کے ساتھ ہی میں آپ کو پھر سے اور پناہ دھنیواز دیتے ہیں میں یہ کہتے ہوئے کہ لکڈاؤن کا نڑن آپ لوگوں کو لینا ہے گرے دیش کی نیوستہ کو دیکھتے ہوئے کس سٹیج میں لکڈاؤن کھلنا ہے کس طریقے سے کھلنا ہے پار ٹائنگ کھلنا ہے پورا کھلنا ہے اس پہ آپ کا نڑن ہوگا اور آپ کا نڑن ہم اگر آپ کو یہ خبر اچھی لگی تو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دھنیواد